اسلام علیکم ناظرین انٹو نیوز کے خبر نامے میں آپ سب کا استقبال ہے دلی سمیت ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں شدید سردی اور تھنڈی ہواوں سے پریشان لوگوں کے لیے اب بارش کا ستم دلی میں اس سال جنوری میں اب تک 69.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس سے پہلے سال 1995 میں اس مہینے کے برابر بارش ریکارڈ کی گئی تھی دلی کے علاوہ پنجاب، ہریانہ، مغربی اتر پردیش اور راجستان میں شدید بارش ہوئی اس کے علاوہ بیہار میں بھی بارش دیکھی گئی پٹنا سمیت ریاست کے بارہ سے زیادہ زلوں میں اتوار کی صبح رکھ رکھ کر بارش شروع ہوئی ریاست کے زیادہ ترہ زلاؤں میں آسمان میں بادل چھائے ہوئے تھے موسم کے کروٹ بدلنے سے سردی کا ستم لوگوں کی پریشانی اور بڑھا دی مہکمیں موسمیات کے مطابق 48 گھنٹوں ریاست اسی طرح کے موسم بنے رہنے کا امکان ہے 24 جنوری تک کے لیے بیہار میں الارڈ جاری کیا گیا ہے کے اثر کے بڑھنے کے امکان ہیں نظامباد شہر میں پیش آئے ایک خوکناک سڑک حادثے میں دو نوجوانوں کی دکان کے شٹر کو ٹکرا جانے سے موت ہو گئی حادثہ نظامباد کے آرپی روڈ سے گاندھی چوک جانے والے راستے میں پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ نظامباد کے ناغرم سے تعلق رکھنے والے دو نوجوان 27 سال کے وشال اور 21 سال کے رات پلسر بائیک پر کسی کام سے گاندھی چوک جا رہے تھے کے درمیان میں بلدیا کی جانب سے سڑک پر کھودے گئے گڑھے میں تیز رفتار بائیک گر پڑی اور دو نوجوان سامنے واقعے ایک دکان کے شٹر سے ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں ان دونوں کی موت ہو گئی ملک میں کرونا کیسز میں مزید اضافہ اتوار کی صبح تک گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 3,33,533 نئے مریض سامنے آئے ہیں اس دوران کرونا کو شکست دینے والوں کی تیداد 2,69,168 ہو گئی ہے جبکہ 525 کرونا متاثر کی موت ہو گئی ہے مرکزی بزارت سہت کی طرف سے اتوار کو جاری کردے ریپورٹ کے مطابق ملک میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی کل تیداد 3,65,6,650 ہے اس دوران کرونا سے سہتیاب ہونے کی شرح 93.18 فیصد پر آ گئی ہے آئی سی ایم آر کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 18,75,000 سے زیادہ ٹیس کیے گئے شہر حیدرباد کی سڑکوں پر جلد ہی ڈبل ڈیکر بس چلائی جائے گی یہ بسے الیکٹرک ہوگی ملک کے چار اہم شہروں کے لیے 130 بسے الٹ کی جا رہی ہے جس میں حیدرباد بھی شامل ہے یو این آئی اردو کی ریپورٹ کے مطابق ڈیزل کی خیمتوں میں اضافہ اور آلودگی سے کمی لانے کے مقصد سے ان بسوں کو نکالا جا رہا ہے پہلے مرحلے میں حیدرباد، بینگلورو، سورت اور کولکتہ کے لیے روا سال جولائی تک ڈبل ڈیکر بسوں کو دستیاب کروایا جائے گا تیلنگانہ حکومت نے دسوی جماعت ایسیسی اور انٹرمیڈیٹ امتحان کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ وبائی امراض کی موجودگی صورتحال اور تعلیمی اداروں کے بند رکھنے کے پیش نظر کیا گیا ہے تعلیمی سال کوویٹ کی دوسری لہر کے بعد دیر سے شروع ہوا تھا اور اس سے طالبہ کو اگزام لکھنے کے لیے کم وقت ہے اب ریاست میں تیسری لہر کے ساتھ اور اومکرون کیسز کی تیدات میں اضافہ کے ساتھ حکومت نے جانوری کے آخری تک تاتلات بڑھا دی ہے اس لیے محکم تعلیم نے تجویز پیش کی ہے کہ دسوی اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں میں کیے جائیں گے سائیبر آباد پولیس کی سپیشل آپریشن ٹیم نے ہفتے کے روز شہر میں چین سناک کیسوں کے بنیادی ملزم کو احمد آباد سے گرفتار کیا مجرم کی شنافت امیش کاتک کے طور پر کی گئی ہے اس ہفتے کی شروع میں کاتک نے ایک ہی دن میں شہر میں چھ مختلف مقامات پر چین چھیننے کے وارداتوں میں ملوث تھے مجرم کو پکڑنے کے لیے سپیشل آپریشن ٹیم کو احمد آباد بھیجا گیا جہاں سے ملزم کو پکڑا گیا برطانیہ میں اومیکرون کے چار سو چھبیس معاملات میں ویریس کی نئی شکل بی اے ٹو کا پتا چلا ہے یوکی کی سیکرٹی ایجنسی میں ایک بیان میں کہا گیا کہ یوکی اومیکرون کی نئی شکل بی اے ٹو کی زد میں ہے حالانکہ اس کے معاملات کا تناسب اس وقت کم ہے ایجنسی نے مزید کہا ہے کہ پہلا معاملہ پلپنز میں سامنے آیا تھا تلنگانہ ہائی کوٹ نے پھلوں کو پکانے کے لیے ایتیفون کا استعمال کی اجازت دے دی عام اور دیگر پھلوں کو ایتیفون کے ذریعے پکانے پر روک لگانے کی ہائی کوٹ میں درخواست داخل ہوئی تھی ان درخواست پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس ستیز شرما کی بنچ نے فیصلہ سنایا ہے کہ ایتیفون کے استعمال کو خانونی خرار دیا ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ ایتیفون کو پھلوں کو پکایا جا سکتا ہے اس کی مرکزی حکومت نے بھی سال دوہزار اٹھارہ میں اجازت دی تھی جہاں ایک طرف پہلے ہی لوگ کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون سے پریشان ہیں ایسے میں ریاست کرناٹک میں منکی فیور کا کیس سامنے آیا زلہ شیموگا سے تعلق رکھنے والی ستاون سال کے خاتون اس بخار سے متاثر ہو کہ ڈاکٹرز نے تصدیر کی ہے خرابی سہت کی بنا پر ایک خاتون ہسپٹل سے رجوع ہوئی تھی علاج کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تیس کیے جانے پر معلوم ہوا کہ اس خاتون کو منکی فیور ہے دو سال خبد ریاست کے ساگر منڈل کے ارالہ گڑا میں منکی فیور سے چھبیس افراد کی موت ہوئی تھی اس کے بعد سے اس کے کیسز سامنے نہیں آئے اس کے علامت ڈینگیو جیسے ہوتے ہیں کمیشنر ٹاک فورس سنٹرل زون ٹیم نے باویس اور تیویس چینوری کی درمیانی رات کو ایک گیمنگ ہاؤس پر چھاپا مارا پولیس نے کواڑی گڑا کے علاقے میں ایک خر پر چھاپا مارتے ہوئے اس میں ملویس سات افراد کو گرفتار کیا اور ان کے خبزے سے کچھ نخت رقم پلینگ کارڈز سات سیل فون کو ضبط کیا مجریبوں کے شناخت وائی بالا راجو ایل سودھاکر جی روی راجیش اشوک سری نواز اور درگا پرسات سے کی گئی ایسے ہی اہم خبروں کے لیے ہمارے انٹو نیوز چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اوٹیو پر